دوستو پاکستان نے انڈین انٹیلیجنس ریپورٹس کے بعد چائنہ سے جدید ترین ہیلیکوپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اس ہیلیکوپٹر سے پاکستان کا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہوگا اور اس پر بھارت کے اوپر کیا دباؤ پڑے گا اس ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ اسرائیل اور بھارت پاکستان کے خلاف کیا گیناؤنا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو بھارت کی شیطانیہ کون نے جانتا اس کو جب بھی موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوت اسرائیل بھی اس حیطانی کام میں اس کے بلکل سانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اسے بھی جب موقع ملتا ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے دوستو ان کو اس بات کی تکلیف چینل نہیں لینے دیتی کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے مودی کے آتے ہی خطے کا امن امان دعو پر لگا ہوا ہے نہ کبھی بھارت کو چینل لینے دیتا ہے اور نہ ہی اس کے ہنساہ ممالک اور بیرونی دنیا کو چینل لینے دیتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کر کے خطے کے امن امان کو دعو پر لگائے رکھتا ہے کبھی کشمیر کے ماحاظ پر کبھی پاکستان کے ساتھ اور کبھی چینل کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن دوستو اس کی ساری کوششیں رائے گا جاتی ہیں دوستو پاکستان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چینل کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور چینل پاکستان کو بہترین مشورہ دیتا ہے یہ اس لیے کہ پاکستان کو چینل کے اوپر اعتماد ہے اس لیے پاکستان نے اب چینل سے جدید ترین ہیلیکپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو چینل نے ہر میدان میں پاکستان کی مدد کی ہے اور پاکستان بھی ہر طرح کا اصلہ چینل سے خریدتا ہے دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے ان پابندیوں کی وجہ سے ترکی پاکستان کو ہیلیکپٹر نہیں دے سکا جس کی وجہ سے پاکستان نے چینل کی طرف رخ کیا ہے اور چینل ہیلیکپٹر خریدنے کا اندیا دے دیا ہے اس سے پہلے پاکستان نے ترکی سے ہیلیکپٹر خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن کیونکہ یہ ہیلیکپٹر امریکہ کے زیرے نگرانی تھے جس وجہ سے ترکی یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کو نہیں دے سکا تھا ترکی کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھی تاکہ ترکی یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کو فروخت نہ کر سکے اسی لیے جب تک یہ پابندیاں برقرار ہیں ترکی سے ہیلیکاپٹر نہیں خریدے جا سکتے کیونکہ پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو ہیلیکاپٹر خریدے جائیں جس کی وجہ سے پاکستان نے چینہ کے ساتھ ہیلیکوپٹر خریدنے کا معاہدہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چینہ ان پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے چین امریکی پابندیوں کو قبول نہیں کرتا دوستو پہلا پلان یہ ہے کہ چینہ سے جنگی ہیلیکوپٹر خریدے جائیں اور انہیں پاک آرمی ایوییشن میں شامل کیا جائے اور ان ہیلیکوپٹر کا نام زیٹ این ایم ڈی ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ترکی والے ہیلیکوپٹر بھی خرید لے جب ترکی کے اوپر سے پابندی اٹھا لی جائے گی دوستو بھارت کو کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے پاکستان یہ اپگریٹ کرتا رہتا ہے جب سے پاکستان نے چینہ سے یہ ہیلیکوپٹر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت کو اور اس کی فوج کو میرچیں لگی ہوئی ہیں